عمران خان کا قریبی دوست ان کی جب دیت ہوئی میڈیکل بیسز پہ تو عمران خان صاحب نہ اس کے جنازے میں گئے نہ اس کی حاطیہ خانی کے لیے آج تک گئے ہیں لیکن ہمارا اصل مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ڈے ون سے پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمران چودری آپ دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کی آواز آج کے ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم ڈیگ نون کے مرکزی رانما سابق صوبائی وزیر جی میری مراد چودری سرفراز افضل صاحب سے تو سبا علیہ کنٹورنمنٹ بورڈ کے انتخابات بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے اس کو بھی عوام کی آواز اگر سمجھا جائے دیکھا جائے تو چار سال میں نون لیگ کی مقبولیت دن با دن بڑھ رہی ہے آپ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ بات سنیں میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ سیاسی بگوڑوں سیاسی لفنٹروں کا ایک تولہ ہے آپ اگر اٹھا کے تحریک انصاف کی کیابنٹ دیکھ لیں وہ صوبے میں ہو یا وہ مرکز میں ہو آپ کو سارے سیاسی جماعتوں کے بھگوڑے اور ساری سیاسی جماعتوں کے وہ نااہل لوگ جن کی وجہ سے ان جماعتوں کو عوام کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی آج وہ لوگ سارے تحریک انصاف میں حسب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ رالپنڈی سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے دیرہ غازی خان تک اور دیرہ غازی خان سے لے کے آپ کے پی کے تک اور بلوچستان تک اور پھر سندھ سے جو لوگ جن کو شامل کیا گیا تحریک انصاف میں آپ مجھے بتا دیں ان میں سے کتنے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے لیے مار کھائی تھی کتنے کچھ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ جنہوں نے وہ جو بائیس سالہ جدوجہد عمران خان کہتا ہے حالت تو یہ ہے کہ عمران خان کا قریبی دوست ان کی جب دیتھ ہوئی میڈیکل بیسز پہ تو عمران خان صاحب نہ اس کے جنازے میں گئے نہ اس کی آتیا خانی کے لیے آج تک گئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف یا تحریک انصاف کا ورکر کہاں پہ کھڑا ہوا ہے تحریک انصاف سیاسی بگھوڑوں کی ایک جماعت بن گئی ہے سیاسی لفنٹروں کی ایک جماعت بن گئی ہے اور اس میں وہی لوگ جنہوں نے پیپس پارٹی کے دورے حکومت میں کاف لیگ کے دورے حکومت میں مسلمی نواز کے دورے حکومت میں جو لوگ سیاست کے اور اقتدار کے ایوانوں کے مزے لوٹتے رہے ہیں آج وہ سب کے سب تحریک انصاف میں آپ کو نظر آئیں گے جو سب کیا نون لیگ اس کے پروگرام میں شامل ہے کسی دوسری سیاسی بڑی جماعت کے ساتھ مل کر پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کی طرف جائے گی دیکھیں ہمارے پاس سارے آپشن ہیں ہم اگر آج چاہیں نہ صرف پنجاب میں بلکہ مرکز میں بھی ہم تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف ادم اعتماد لا سکتے ہیں لیکن ہمارا اصل مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ڈے ون سے پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ڈے ون سے ہم مسلم ریگ نون جو ہے وہ پنجاب کے حکومت حاصل کر لیتے لیکن ہم یہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے ہم اس الیکشن کو مسلم ریگ نواز مانتی ہی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے چوری ہوا ہے اقتدار حاصل کرنا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ ہے عوام کو ان کا حق دینا اور وہ حق صرف ایک صورت میں مل سکتا ہے جب عوام کی مرضی سے عوام کی ووٹ کی طاقت سے عوامی حکومت آئی سب حکومت اور اس کی اداروں کے جو کشیدہ تلقات منظر عام پہ ہیں اس میں امپائر کی پوزیشن اس وقت آپ کس نظر پہ دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ تھرڈ امپائر کی ضرورت پڑ گئی ہے سب گورنر سٹیٹ بینک بڑا اچھا انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا ڈالر جتنا اوپر جائے گا اس کا فائدہ تو ہمارے اوورسیز پاکستانی کو ہوگا گورنر سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کا ملازم ہے وہ حکومت پاکستان کا تو ملازم ہے نہیں اس وقت پاکستان میں آئی ایم ایف کی پالیسی چل رہی ہے عمران خان کہتا تھا سٹیج پہ اور کنٹینروں پہ چڑھ چڑھ کے وہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ اس نے دیا تھا اس میں وہ جو اس نے تماشا لگایا تھا اس میں وہ کہتا تھا کہ ڈالر اگر ایک روپے اوپر چلا جائے تو آپ پتہ نہیں کتنے سو ارب کرزے کے نیچے آ جاتے آج عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کے دور سے تقریباً ساٹھ سے پینسٹ روپے ڈالر مہنگ آگے اور گورنر سٹیٹ بینک ہو یا پاکستان کی معاشی پالیسی ہو وہ اس وقت سب آئی ایم ایف کے آہ تابع چل رہے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ملک کے اندر ایمپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اور باقی میں نے جس طرح پہلے کہا مسخروں کی حکومت ہے تو جب حکومت ہی مسخروں کی ہوگی تو نیچے پہ ملہ دو پیازہ ہی نظر آئیں گے پاکستان مسلم نون میں اندرونی اختلافات کی اصل حقیقت کیا ہے مسلمی قنون کے قائد میان واشیر صاحب ہے ان کا ہی نظریہ چل رہا ہے جماعت میں سیاسی جماعت ہے اس میں ہر شخص کو یہ جمہوریت ہے نا دیموکرسی اس میں ہر شخص کو اپنے اظہار خیال کا حق حاصل ہے اگر آپ میں یہاں پہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ اگر میرے خیر خواہ ہے اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہے تو یہ آپ اس سے نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی اور باقی سب کا بھی اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں کہ میں ٹھیک ہوں اور شاید آپ کا مشوہ غلط ہے تو یہ جمہوریت ہے بات کر لینے میں گھر کے اندر باپ اور بیٹا بھی مشوہ کرتے ہیں بھائی اور بھائی بھی مشوہ کرتے ہیں ماں بیٹا بھی مشوہ کرتے ہیں ماں اور بیٹی بھی مشوہ کرتے ہیں مشورے کو اختلافات کا نام دے دینا میرے خیال میں اس سے بڑی بھونگی دلیل کسی مخالف کے پاس نہیں ہوگی یہ صرف اپنا وہ پنجابی میں کہتے ہیں رانجہ رازی کرنا یہ پنجابی میں وہی مثال یہاں پہ ہے ان کے پاس کام تو ہے کوئی نہیں تین ساڑھے تین سالوں میں دے تو کچھ نہیں سکے بس یہ سارا دن بیٹھ کے توتہ فال نون میں سے شین نکالتے ہیں شین میں سے میم نکالتے ہیں میم میں سے لام نکالتے ہیں اور عوام کا انہوں نے برگس نکالتی ہے اس کو سر ہم اس ناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید ہے نہیں تنقید برائے تنقید نہیں ہے نو 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 تنقید برائے اصلاح یس تنقید برائے اصلاح ہے اور ہونی بھی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی نا نا نو 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 عوام کی مفادات کی جنگ ہے عوام کی اقتدار کی جنگ ہے عوام کے حق کی جنگ ہے پاکستان کی بقا سلامتی کی جنگ ہے دین اسلام کی سربلندی کی جنگ ہے اس میں سب نے جب آپ جب آپ ایک سیاسی جماعت ایک خاندان ایک کمبہ ایک قبیلہ بن کے چلتے تو پھر اس میں آپ کے چھوٹے موٹے ایک دوسرے کے نظریے سے ایک دوسرے کی سوچ سے اگر آپ ایک دوسرے کو مشوہ دیتے ہیں تو اس کو آپ اختلاف نہیں کہا سکتے آج کل سر میڈیا ریگولیٹری تھارڈی بنانے کا بڑا چل رہے سلسلہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بحیثیت نون لیگ کا ویژن کیا ہے بحیثیت نون لیگ کے اور بائی مایسیلف کیونکہ میرا اپنا بھی صحفت سے ایک رشتہ اور تعلق ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے میڈیا پہ اللہ پاک رحم کرے اور ان دوستوں کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ جو اس عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے زمین اور آسمان کے قالب ملا دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان جوڑ دیتے تھے عمران خان کی شان میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو وہ اس طرح ثابت کرنا چاہتے تھے کہ شاید ان سے برا کوئی نہیں ہے آج میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں میڈیا کے لیے کیونکہ میرے بہت سارے ظاہری بات ہے میرا اپنا صحفت سے تعلق ہے تو بہت سارے ساتھی صحفت کی دنیا سے بڑے بڑے نام آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج یہاں پہ در بدر ہو رہے ہیں ان کے لیے روزی اور روٹی کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا پڑا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک رحم کرے اور یہ صحفت کے اوپر نوجوانوں کے لیے سر کوئی پیغام نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ اس وقت جو ہماری جماعت نے ایک کال دی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا رالپنڈی کا جو احتجاج ہوا اس میں یوتھ نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا فیصلہ بعد میں جو ہمارا پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہوا اور جلسہ ہوا اس میں یوتھ نے اہم کردار ادا کیا کوشحاب میں اس وقت یوتھ کے اوپر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کیونکہ ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ یوتھ سے کیا گیا تھا آج یوتھ در بدر ہے آج یوتھ کے پاس نوکریہ نہیں ہیں آج ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں آج ان کے پاس اپنی روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی ان کا کوئی حال نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کے وقت یہ اب جب ہم لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں تو یوتھ کا ایک اہم کردار ہے میں یوتھ سے یہی کہوں گا کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بائے نکلیں ہمارے دور حکومت میں آپ دیکھیں کہ ہم نے آہ یوتھ کے لیے ایک پوری پالیسی تیار کی تھی اس میں ہم نے بٹا خشت کے بچے سے لے کے لنز میں پڑھنے والے بچی اور بچے کے لیے ہم نے ایک آہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا ایک پالیسی بنائی تھی آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں آہ جو بیرون ملک جو بچیوں اور بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ہماری حکومت سکولرشپ پروگرامز شروع کیے اس حکومت میں آہ کے وہ سکولرشپ بند کر دی آج چائنہ اور سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں جو بچے جرمنی میں جو سرکاری خرچ پر تعلیم حاصل کرنے گئے تھے آج وہ وہاں سے روتے اور بدوائیں دیتے ہیں ہم نے لیپ ٹاپ سکیم شروع کی تو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی گی ہنسی اور مزاق ہمارا بنایا گیا آج کرونا کے دور میں آپ دیکھیں کہ لیپ ٹاپ کی کتنی اہمیت ہے کہ بچیوں اور بچوں کو گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج ان کا والد ان کو اسی ازار اور ایک لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ لے کی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسی طریقے سے ہم نے یوت کے لیے جو سیلف امپاورمنٹ پروگرام تھا ٹیفٹا کے تحت جس میں ہم وہ یوت جنہوں نے جو تعلیم زیادہ حاصل نہیں کر سکے ان کو ہم نے ہنر دینے کے لیے کسی کو کار پینٹر کیا کسی کو ہم نے نرسنگ کے کسی کو ہم نے آئی ٹی ایکسپرٹ کے کسی کو ہم نے کمپیوٹر آپریٹر کے اور اس طرح کے مختلف کورسز کرایا کسی کو الیکٹریشن کے کورسز کروائے اور پھر بہنون ملک ان کو نوکریوں کے لیے حکومتی خرچے پر حکومت نے بیجا ہمارے دور میں یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کو بیرون ملک سے آئی نوکریوں کے ویزے نہیں بیچے گئے ہم نے نوجوانوں کو بچیوں اور بچوں کو ان کو ہنر دے کے ان کو باہر بیجا کہ وہ جا کے اپنی نوکریوں کرے اسی طرح سے ہمارا جو سی پیک کا پروگرام تھا جو آج آپ کے سامنے جو پاکستان کا گیم چینجر تھا آج آپ دیکھیں کہ وہ رکا پڑا ہے اگر وہ سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو جاتا تو جو ہمارے نوجوان آج یو اے ای میں سعودی عرب میں کوریا میں جاپان میں در بدر کی تھوکرے کھا رہے ہیں یا وہاں پہ چند ایک سو اور ہزار اور سینکڑوں ریالوں درموں پہ نوکری کرنے پہ مجبور ہیں وہ اپنے ملک میں رہ کے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ بھی کماتے اور اپنے فیملیز کے ساتھ بھی رہتے تو ہمارے پاس تو الحمدللہ یود کے لیے بہت سارے ان کے روشن مستقبل کے لیے پروگرامز تھے اس لیے یود کو باہر آنا پڑے گا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے